توسر عمران خان نے عام انتخابات کے معاملے پر پی ڈی ایم کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھا ہوا ہے جب جب شہباز سرکار نے الیکشن کے اعلان کے بعد یوٹن لینے کی کوشش کی تب تب عمران خان نے ڈنڈے کے زور پر حکومت کو باور کروایا کہ الیکشن کے بغیر اس طولے کا اب چھوٹکارہ نہیں اپنی اس حالت زار کو دیکھتے ہوئے شہباز سرکار نے ایک بار پھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا ہیں جس کی تازہ مثال نونڈی کے منشی کی فوج کے سپریم کمانڈر سے ملاقات ہے جس میں ایمپورٹر سرکار نے التجاہ کی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طور عام انتخابات سے باس پر رکھا جائے اور دوسری جنب ملکی مؤسس عدالتوں نے بھی اب نئی انتخابات کی راہ میں پتھر رکھنے والوں کو دبوچنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ فوج کے سپریم کمانڈر سے ایمپورٹر سرکار کے کس کارندے نے ملاقات کی ہے وزعظم نے اپنی حکومت بچانے کے لئے اسلام آباد میں کس کسے بیچکیں تہہ کر لی ہیں کیا صدر عارف علوی عمران خان کے فورن الیکشن کے مطالبے کو پورا کروانے میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے فوری انتخابات سے متعلق کس کیس میں ایمپورٹر سرکار کو خبردار کر دیا ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتا جائے گا کہ ایمپورٹر سرکار کی فوری انتخابات کے اعلانات پر کانپیں ٹانگنے لگی اتحادی جتھے کا کارخاص صدر سے فریاد کرنے جا پہنچا نظر یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اتحادی سرکار کے حکومت پر قبضے کے بعد عام انتخابات ہر صورت ہونے ہیں کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہیں لیکن نئے الیکشن تو ہر حال میں ہو کر رہیں گے اور اس بات کی وضاحت تو اب ملکی عدالتیں بھی کنے لگی ہیں کہ ملک عام انتخابات کے بغیر کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا ریڈیو میں ایسا حولات بھی اٹھائے جائیں گے کہ اسحاق دار نے اچانک صدر عارف علوی سے ملاقات کیوں کی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو صدر مملکت سے ایسا کیا کام پڑ گیا جو ان کو ایوان صدر کا چکر لگانا پڑا سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کیا پیغام دیا ہے کیا وزیعظم شہباشری کا وقت پورا ہونے والا ہے تیلکہ خیز خبروں نے پی ڈی ایم کی ڈوبتی حکومت کو مزید مشکلات سے دوچار کر کے اتحادی حکومت کے اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں کر دی تیلکہ خیز خبروں نے پی ڈی ایم کی ڈوبتی حکومت کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا اتیاد حکومت کے اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں اس حاق دار بھی کشکول لیے ایوان صدر جا پہنچے عمران خان کو رام کرنے کے لیے بڑی پیشکش کر دی خان کا بھی دو ٹک انکار اسٹیبیشمنٹ بھی پریشان ہو گئے صدر مملکت عارف علوی کا عمران خان سے اہم رابطہ جیل بھرو تحریک کا طریقہ کار طے پا گیا کپتان کی کھلاریوں کا اہم ہدایات وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی ملک میں مہنگائی کا بڑا توفان آنے کو بیتاب ناظر وزارت و عظمہ پر براجبان ہونے کے باوجود شہباشر کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مفاہمت کے راستے ہی پیدا کر لی بڑے میاں کو وطن واپس لاتے لاتے عمران خان سے چھیڑ خانی بھی چھوٹے میاں کو تگنی کا ناچھنے چاہ رہی ہے اور عام انتخابات کے وادے سے انحراف کرنا بھی انہیں راست نہیں آ رہا صدر مملکت عارف علوی سے اس آگڈار نے کیوں ملاقات کی ہے اور عمران خان کو کیا کا آفرز کی گئی ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ لاہور آئی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں اس تعدا کی گئی ہے کہ عدالت صدر پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے تفصیلات کے مطابق پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں وفاقی حکومت صدر مملکت گورن پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت صدر پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے لاہور آئی کورٹ نے دس جنوری کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا عدالتی حکامات کے باوجود انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن اور گورنر آئینی اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتے عدالتی حکم عدولی پر الیکشن کمیشن اور گورنر کے اخلاف قادی بھی کاراوائی کی جائے کہ بلحظی لہورائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کا انتخابی شیڈول جاری نہ کرنے پر توہین عدالت کے درخواست دائر کی گئے درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر سیکرٹری اور میمران سمیت گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا درخواست میں کہا گیا کہ لاہورائی کورٹ نے نوے روز میں الیکشن کروانے کو حکم دیا فواد چود نے بتایا کہ الیکشن کمیشن ارکان اور گورنر پنجاب کے اخلاف توہین عدالت کے درخواست دائر کی گئے ناظر مدت میں اس وقت شدیت سیاسی تناؤ ہے ہر سو رسا کشی کا سما ہے کوئی اسمبلیاں تعلیل کر رہا ہے تو کئی مفاہمت کی جانب جا رہا ہے لیکن خان صاحب ہیں کہ جو عام انتخابات کے مطالبے پر ہی اٹکے ہوئے ہیں لیکن پی ڈی ایم زور آزمائی میں لگی ہے اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق جانے ملاقات کی اور منی بجٹ آرڈینرز کے صورت میں نافذ کنے پر گفتگو کی ذرائع کا مطابق صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات میں اسحاق دار نے مختلف عمور پر توادلہ خیال کیا ذرائع کا کہنے کے ملاقات میں اسحاق دار نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بارے میں صدر مملکت کو آگاہ کیا اور آئی ایم ایف کے مطالبہ سے مطالب بھی گفتگو کی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملاقات میں حکومت کی طرح سے منی بجٹ آرڈینرز کے صورت میں نافذ کرنے پر بھی گفتگو ہوئی دوسری جنب یہ خبریں بھی زہری گردش ہیں کہ ملکی سیاسی صوتحال کا معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف ایوانر صدر پہنچے جہاں انہوں نے صدر مملکت عارف علوی سے ون ان ون ملاقات کی ملاقات میں ملکی سیاسی صوتحال اور پارلیمنی عمور پر مشاورت ہوئی ناظر ادھر اقتدار کے کرسی پر ڈیرہ جماعتہی پی ڈی ایم کا نرسف زوال شروع ہوا بلکہ برسوں پاکستان کے سیاست پر راج کرنے والی جماعت نولی کا بھی بورا وقت شروع ہوا جو ابھی تک نہ تھمہ ہے اور نہ اس میں کوئی کمی آئی ہے لیکن پھر بھی شریف برادران ہوشت کے ناخن نہیں لے رہے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ پنجاب اور خیب پختنخہ میں بروقت الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اختلافات میں شدد آ گئی ہے صدر اور سیکرٹی ہائی کورٹ بار کے اختلافات کے بعد ایکزیکٹیو کمیٹی کی قرارداد سامنے آ گئی اس سے پہلے ہائی کورٹ بار کے صدر کی جنب سے دائر کردہ پٹیشن سے سیکرٹی نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جوائنٹ سیکرٹی بار سوہیل خرشید نے پٹیشن کے حق میں قرارداد منظور کرنے کی پریس ریلیس جاری کی ایکزیکٹیو کمیٹی کی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ بار کی جنب سے صدر شویب شاہین نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی درخواست آئین کی بالدستی اور قانون کے حکمانی کے لیے دائر کی گئی ہے ایکزیکٹیو کمیٹی آئینی درخواست کے حق میں فیصلے کا آیادہ کرتی ہے آئینی بالدستی کے لیے صدر بار شویب شاہین کی کوششوں کا سراتے ہیں واضح ہے کہ صدر ہائی کورٹ بار شویب شاہین نے دو روز قبل ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں سپریم کورٹ سے پنجاب اور خیب پختون خان کے الیکشن نوے روز کے اندر کروانے کی استعداد کی گئی ہے جبکہ سیکرٹی ہائی کورٹ بار نے پٹیشن سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا جبکہ دوسری جنب گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان کی صدارت میں لاہور آئی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ہونے والا اجراس ختم پنجاب انتخابات کروانے کا فیصلہ نہ ہو سکا عدالت حکمات کی روشنی میں گورنر پنجاب کی صدارت الیکشن کمیشن کا اجراس بے نتیجہ ختم ہوا الیکشن کمیشن کی ٹیم کے ساتھ ہونے والا مشاورتی اجراس میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا بلکہ برسوں پاکستان کے سیاست پر راج کرنے والی جماعت نولی کا بھی بورا وقت شروع ہوا جو ابھی تک نہ تھمہ ہے اور نہ اس میں کوئی کمی آئی ہے لیکن پھر بھی شریف برادران ہوش کے ناخن نہیں لے رہے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ پنجاب اور خیب پختنخہ میں بروقت الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اختلافات میں شدد آ گئی ہے صدر اور سیکرٹی ہائی کورٹ بار کے اختلافات کے بعد اگزیکٹیو کمیٹی کی قرارداد سامنے آ گئی اس سے پہلے ہائی کورٹ بار کے صدر کی جنم سے دائر کردہ پٹیشن سے سیکرٹی نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جوائنٹ سیکرٹی بار سوحیل خرشید نے پٹیشن کے حق میں قرارداد منظور کرنے کی پریس ریلیس جاری کی اگزیکٹیو کمیٹی کی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ بار کی جنم سے صدر شویب شاہین نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی درخواست آئین کی بالدستی اور قانون کے حکمانی کے لئے دائر کی گئی ہے اگزیکٹیو کمیٹی آئینی درخواست کے حق میں فیصلے کا آیادہ کرتی ہے آئینی بالدستی کے لئے صدر بار شویب شاہین کی کوششوں کا سراتے ہیں واضح ہی کہ صدر آئی کورٹ بار شویب شاہین نے دو روز قبل ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں سپریم کورٹ سے پنجاب اور خیب پختون خان کے الیکشن نوے روز کے اندر کروانے کی استعداد کی گئی ہے جبکہ سیکرٹی آئی کورٹ بار نے پٹیشن سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا جبکہ دوسری جنب گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان کی صدارت میں لاہور آئی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ہونے والا اجراس ختم پنجاب انتخابات کروانے کا فیصلہ نہ ہو سکا عدالت حکمات کی روشنی میں گورنر پنجاب کی صدارت الیکشن کمیشن کا اجراس بے نتیجہ ختم ہوا الیکشن کمیشن کی ٹیم کے ساتھ ہونے والا مشاورتی اجراس میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا